علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچیں اور انتازہ لگائیں لیلت قدر کتنی عظمت والی رات ہے شب قدر کو اللہ نے کتنی برکت والی رکھا آپ سوچیں اور غور کریں اللہ کو اپنے خاص طور پر میں آپ کے لیلت قدر کو چھپایا گیا اور اس کے حوالے سے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں لیلت قدر کونسی ہے کونسی رات شب قدر ہے تو امام الایمہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا قول اس طرف جاتا ہے کہ آپ نے ستائیسویں شب کو لیلت قدر کے حوالے سے فرمایا اور انشاءت فرمایا چونکہ لیلت قدر کی اس تذکر تین مرتبہ سمی قدر کے اندر موجود ہے اور لیلت قدر میں نو حروف ہیں اور اس کو اگر تین سے زرب دیا جائے کیونکہ ستائیس بن جاتے ہیں اس لئے ستائیسویں شب یہی لیلت قدر ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب اگر کوئی شخص میں یہ کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلت قدر میں قیام کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آپ بندہ ذرا گائیں قیام کی بار حضرت خاتل جنت حضی اللہ تعالیٰ نے اس پر رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضعیف اگر کمزور ہے کوئی بیمار ہے اور وہ اگر قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سواب سے محروم رہے گا کیا وہ شبیق قدر سے محروم رہے گا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکیہ سے ٹیٹ لگا کر اللہ عز وجل کا ذکر کرے اس لیے کہ اس کے لیے رعایت ہے رسول عاظم کا ارشاد کا مفہوم عز کا رہا ہوں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹ بھی عطا فرمائی تو آپ جتنا ہو سکے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں قیام کریں اللہ عز وجل کی بارگاہ میں تلاوت قرآن مقدس کا نظرانہ پیش کریں ذکر و اذکار کریں اور خاص طور پر جو چیز اس رات کرنی ہے وہے رو رو کر دعائیں کرنے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ہے اللہ رب العز جل جلال و ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کی سسکیاں میرے بندوں کی سسکیاں مجھے میری تسبیح اور تحلیم سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ اکبر یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سسکیاں لے لے کر رو رو کر دعائیں کرتا ہے تو مولا کو اپنے بندے کا یہ رو رو کر دعائیں کرنا اس کا تسبیح سے بھی اور تحلیم سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار جل جلالہو نے بندوں کی گریہ وزاری کو اور بندوں کے رونے کو اس کی بارگاہ کے اندر کتنا پسند فرمایا ہے آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص لیلت القدر میں دو رکاعت نفیل پڑے تو پروردگار جل جلالہو کے معصوم فرشتے اپنا پر اس عبادت کرنے والے مار دیتے ہیں لگاتے ہیں اور جس پر فرشتوں کا پر لگ جائے وہ بندہ جلالہو نے بندہ جلالہو نے بندہ لگائیں میرے پیار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیار دیوانوں موسیقی